حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چوالس حضرت عبد الرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ اشعت بن قیس حضرت عبداللہ کے پاس گئے اور وہ ناشتہ کر رہے تھے انہوں نے فرمایا اے ابو محمد آؤ ناشتہ کرو انہوں نے پوچھا کیا آج یومِ اشورہ نہیں حضرت عبداللہ نے فرمایا یومِ اشورہ کی حقیقت جانتے ہو حضرت عشعت نے پوچھا وہ کیا ہے حضرت عبداللہ نے فرمایا یہ وہ دن ہے کہ فرضیت رمضان سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے تھے پس جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اسے بطور فرض ترک کر دیا گیا